اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینیر حسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی نل میں سے پانی کا پریشر بہت کم آتا ہے یا پانی پراپر فلو کے ساتھ نہیں آتا جھٹکے مار مار کے آتا ہے تو اس کا آسان حل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو آہر تک پورا دیکھی گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آسکے اگر آپ کسی وارٹر مکسر کا پریشر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ کس وال میں پرابلم ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں یہ والا نل کھولتا ہوں تو یہاں پہ پانی کم آتا ہے اور اس کے شاور میں پانی کا فلو ٹھیک آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی کہیں وارٹر میں بلوکج ہے وارٹر مکسر کے کیس میں پہلے آپ نے یہ چیز ایڈنٹیفائی کر لینی ہے اگر آپ کسی سمپل ٹوٹی یا نل کا پریشر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ چیز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اسی طریقے کی مدد سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تھنڈے پانی کا مین والد ہے یہاں سے ہوتا ہوا پانی اوپر شاور کی طرف جاتا ہے اور اس والد سے ہوتا ہوا اس نل میں آتا ہے تو چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اوپر شاور میں پانی کا پریشر ٹھیک آتا ہے اس لئے اس والد میں مسئلہ ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم اس والد کا ہیڈ کھولیں گے ہیڈ کو کھولنے کے لئے آپ کسی ٹیسٹر کی مدد سے یہاں پہ اس کی یہ کیپ اتاریں گے پیچ کس کو ٹیسٹر کو یہاں چھوڑی کو یہاں پہ راکے پیچھے کسی چیز کی مدد سے ہٹ کریں تو یہاں سے آپ کی یہ کیپ اتر جائے گی ٹیسٹر کو سائیڈ سے اندر کی طرف پوش کر کے تھوڑا سا ٹیسٹر کو نیچے کی طرف کریں گے تو یہ آپ کی کیپ اتر جائے گی اس کیپ کے نیچے آپ کو ایک پیچ نظر آئے گا جس کو آپ ٹیسٹر کی مدد سے یا پیچ کس کی مدد سے کھول سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس نل کا ہیڈ اتاریں گے ہیڈ کو اتارنے کے لیے نیچے سے اوپر کی جانب اس کو ہلکا ہلکا ہٹ کریں تو یہ بہت آسانی اتر جائے گا دوستو اب جلدی جلدی سے بغیر ٹائمز آئے کیے اس کے والو کو کھول لیتے ہیں والو کو کھولنے کے لیے یہاں پہ اس جگہ پہ رینج کو ڈال کے انٹی کلاک ویز گمائیں تو یہ بہت آسانی آپ کا کھول جائے گا اگر یہ بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ کھول نہیں رہا تو آپ اس کو سائیڈوں سے رینج کی ہی مدد سے ہلکا ہلکا ہٹ کریں اور ساتھ اس کو انٹی کلاک ویز گمانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کا انشاءاللہ کھول جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا والو کتنی آسانی سے کھول چکا ہے نل کو اچھی طرح سے بند کرنے کے باوجود بھی اگر اس میں سے ہلکا ہلکا پانی ٹپکتا رہتا ہے کترے گرتے رہتے ہیں تو پھر اس روڑ کی سیل کو رپیئر کرنا پڑتا ہے اس روڑ کی سیل کو رپیئر کرنے کے بارے میں میں ایک مکمل الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں پہ جا کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ اس کے مین والو کو کھول کے چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پانی کا پریشر فل ٹھیک آ رہا ہے ایسا کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پانی کی بلاکش کہاں پہ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیچھے سے ٹھیک آ رہا ہے یہاں پہ آگے جا کے کہیں بلاکش ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بھی چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آگے سے کہیں بلاک ہو رہا ہے تو ہم اس بلاکج کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں بلاکج کو کھولنے کے لیے ہم اس نل کی نچلی سائٹ پہ آ جائیں گے اس کی نچلی سائٹ پہ آپ کو سٹیل کی یا پلاسٹک کی ایک جالی سی نظر آئے گی اس جالی کو اتار کر صاف کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں کافی سارا کچرہ جمع ہو چکا ہے اس جالی کو اتارنے کے لیے ہم ٹیسٹر کا ہی استعمال کریں گے ٹیسٹر کو سائٹ سے تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے تو اس کو پش باہر کی طرف کریں تو یہ آپ کی جالی باہر آ جائے گی اگر یہاں پہ کوئی پلاسٹک کی بڑے سراہوں والی جالی لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ ویسے ہی بغیر اتارے ہی صاف کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ سٹیل کی جالی کے نیچے بھی کوئی پلاسٹک کی جالی موجود ہے تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں یا ویسے ہی اس کو ٹیسٹر کی مدد سے باہر نکال لیں اب ہم اس جالی کو صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نل کی اندر سے بھی صفائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیل کی جالی ہے اور کافی زیادہ گندی ہو چکے ہیں اس کے سراخ تقریباً بند ہو چکے ہیں اس کو صاف کر کے ہم واپس لگائیں گے یہاں پہ بعض دفعہ سٹیل کی ایک سے زیادہ جالیاں بھی موجود ہوتی ہیں اب ہم اوپر والے حصے کی صفائی کے لیے ایک لوہے کی تار کا استعمال کریں گے اگر آپ کے نل کی بلاکج پچھلی سائٹ سے آ رہی ہے تو آپ تار کو اسے صاف سے پچھلی طرف ماریں گے اور اگر اگلی طرف سے آ رہی ہے تو اسی طرح آپ اس تار کی مدد سے بلاکج کو ہٹانے کی کوشش کریں چونکہ ہمارے نل کا پانی اگلی طرف سے بلاک ہو رہا تھا تو میں اس کو اگلی طرف ہی ماروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تار کی مدد سے آپ نے تار کو اندر باہر اس طرح کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو کچھرہ جمع ہوا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں بدل جائے جس کو پانی کی مدد سے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے تار کو کس جگہ پر مارنا ہے آپ نے تار کو اس طرح سائٹ پر مارنا ہے بالکل سامنے ماریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ اس طرح جو پانی کا فلو جہاں سے گزرتا ہے اس طرف آپ نے تار کو مارنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تار کو میں اس طرح سائٹ کی طرف مارا ہوں اگر آپ کی نوزل میں کوئی پلاسٹک کی جالی نہیں لگی ہوئی تو آپ کی یہ تار یہاں سے گزرتی ہوئی نوزل میں سے آر پار ہو جائے گی آپ چاہیں تو تار کو ڈبل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ یہاں سے اور اس کی جالی کی جتنے اچھے سے صفائی کریں گے اتنا ہی آپ کا نل کا پریشر بہتر ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تار کو ڈبل کر کے اس کی صفائی کرنے لگا ہوں تار کو مارنے کے دوران آپ وقفے وقفے سے پانی کو بھی ساتھ کھولیں تاکہ اس کے اندر جو کچرے کے ذرات ہیں وہ پانی کے ساتھ بہنا شروع کر دیں پلاسٹک کے جالی کو صاف کرنے کے لیے آپ نیچلی سائٹ سے تار کو ماریں گے یہاں پہ آپ انگوٹھا رکھ کے پیچھے سے پانی کے پریشر کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کا کچرہ جو ہے وہ بہتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا پریشر پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جالی کو آپ کس طرح صاف کر کے واپس لگا سکتے ہیں اس کی جالی کو واپس لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کی جالی کو نہیں لگائیں گے تو پانی کا پریشر تو زیادہ ہوگا مگر یہ سموثلی فلو نہیں کرے گا پانی میں جاگسی بنی ہوئی آئے گی اور ساتھ ہی پانی کے چھنٹے اڑیں گے اس لیے اس کی جالی کو لگانا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا پریشر تو کافی زیادہ ہے مگر اس کا فلو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اب ہی ہم اس کی جالی کو صاف کر کے واپس لگاتے ہیں تو آپ دیکھئے گا اس کا فلو بھی کتنا بہتر ہو جائے گا اس کی جالی کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد پانی کو بند کریں اور یہ جالی کو آپ انگلی کی مدد سے ہی فنگر کی مدد سے ہی اس جگہ پہ لگا دیں جہاں سے آپ نے اس کو اتارا تھا اگر یہ آپ کی صحیح سے فٹ نہیں ہو رہی تو آپ کسی ٹیسٹر کی مدد سے یا پیچکس کی مدد سے اس کے اندر دوبارہ فٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کا فلو آپ چیک کریں کتنا بہتر ہو چکا ہے پانی کا فلو بلکل سموت ہے اور اس میں کسی قسم کی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی دوستو اب لاسٹ پہ ہم اس کا والو لگائیں گے والو لگانے سے پہلے آپ نے ایک چیز نوٹ کر لینی ہے کہ اگر آپ کا نل یہاں سے لیک کرتا ہے تو اس کی لیکیج کو روکنے کے لیے آپ یہ ٹیفلون ٹیپ یوز کریں گے یہ ٹیفلون ٹیپ آپ کو کسی بھی سینٹری کی شاپ سے بہ آسانی مل جائے گی اگر آپ کے پاس یہ ٹیپ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ داگہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو سیمپل داگہ ہوتا ہے آپ اس کو بھی اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکیج کو روکنے کے لیے آپ نے سیمپل نلکی کے داگے کو یہاں پہ لپیٹنا ہے یہاں پہ میں نے ٹیپ کو لپیٹا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس والو کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اس کو آپ نارمل سا ہی ٹائٹ کریں نہ اس کو اتنا ڈیلا رہنے دے اور نہ ہی اتنا زیادہ ٹائٹ کریں کہ اس کی چوڑی خراب ہو جائے اب ہم اس کے ہیڈ کو لگائیں گے ہیڈ کو لگانے کے لیے یہاں پہ اس کے ہیڈ کو اچھی طرح سے دبا کر تو اس کے اوپر جو پیچ ہے اس کا اس کو ٹائٹ کر دیں پیچ کو لگانے کے بعد اس کی کیپ کو بھی لازمی لگائیں کیونکہ اگر آپ اس کی کیپ کو نہیں لگائیں گے تو وقت کے ساتھ اس کے پیچ کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا جو بعد میں کھلنے میں مسئلہ کرے گا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا اور اس بارے میں ویڈیو بھی بنا دوں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ